السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں والمارٹ اور وہاں پہ ویسے تو ہم گروسری کرنے گئے تھے لیکن آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ خواتین جب جاتی ہیں تو ان کا دل کر پڑتا ہے کچھ نہ کچھ شاپنگ کرنے کا شاپنگ نہ بھی کریں تو ونڈو شاپنگ تو لازمی کرنی ہوتی ہے تو بس سب سے پہلے میں گروسری کرنے سے پہلے اس سیکشن میں چلی گئی اور یہ دیکھیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے بچوں کے کپڑے دیکھنا اگر کچھ پسند آ جائے تو لے بھی لیتی ہوں لیکن دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو بس یہ میں فاطمہ کے لئے کچھ دیکھ رہی تھی لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سمر سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں کے لوگوں کو شاید گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو بچوں کے سارے کپڑے سلیولیس تھے اور فاطمہ سلیولیس کپڑے نہیں پہنتی ہاف بازو بھی نہیں پہنتی اس کو تو بس فل بازو پہننے ہوتے ہیں تو بس میں دیکھ کے مختلف ڈیزائن دیکھ کے انجوائے کر رہی تھی یہ ریڈ فراغ بھی اچھا لگ رہا تھا یہ یلو بھی اچھا لگ رہا تھا لیکن میں لے نہیں سکتی کیونکہ لے کر اس کو بس گھر میں رکھنے والی بات ہے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے بیبی کا ڈریس تھا اور یہ مجھے بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں یہ میں نیکس سیکشن میں گئی ہوں تو وہاں پہ بوائز کے پڑے تھے یہ تو پھر اچانک سے میری نظر دوسری سائٹ پہ پڑی تو وہاں گرلز کے تھے تو میں فوراں مڑ گئی کیونکہ میرا کام نہیں ہے بوائز کے کپڑے دیکھنا ابھی صرف گرلز کے ہی کپڑے دیکھتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں بھی کافی اچھے فراک پڑے تھے کافی اچھی ورائیٹی آئیوئی تھی ڈیزائن کافی اچھے مجھے پسند آ رہے تھے تو جب ہم سیرون لیک میں رہتے تھے تو وہاں والمارٹ شوٹی تھی تو وہاں اتنے زیادہ نہیں تھے اس طرح کے ڈریسز تو بس میں فاطمہ کو اس سائٹ پہ نہیں لے کے آئی تھی کیونکہ فاطمہ جب یہ پپی ماں اور میمی یعنی کہ یونیکان اتنی ساری چیزیں دیکھ لیتی ہے تو وہ کہتی ہے بس ساری چیزیں مجھے لے کے دے دو اور پہننا اس نے ظاہر ہے نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سلیو لیس وہ نہیں پہنتی تو لینے کا شوق ہوتا ہے اگر اس کے پر ماں بنی ہوئی ہے پپی بنا ہوئے یا یونیکان بنا ہوئے تو وہ کہتی ہے کہ بس لے کے دے دو تو اس لیے میں نے فاطمہ کے پاپا کو کہا کہ آپ ذرا دوسری سائٹ پہ جائیں اور میں ذرا یہ اپنا شوق پورا کر لوں تو یہ دیکھیں یہ ٹوائز بھی کافی اچھے پڑے تھے بچوں کے یہ چھوٹے بیبیز کے لیے ہیں اور یہ بھی یہ ٹونٹی ڈالرز کے تھے فراک تو یہ بھی کافی اچھے لگ رہے تھے تو میں نے سوچا چلیں آپ کو آج میں ذرا اپنی ونڈو شاپنگ دکھا دوں تو آپ بھی میرے ساتھ ونڈو شاپنگ انجوائے کریں تو یہ شوز تھے سارے بچوں کے بھی تھے بڑوں کے بھی تھے شوز کے ورائٹی بھی کافی زیادہ تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر شوز تھوڑے ایکسپینسیو ہوتے ہیں خاص طور پر لیڈیز کے تو ایکسپینسیو ہوتے ہیں ابھی میں نے یہاں پر ایک شوز دیکھا تھا جو مجھے کافی زیادہ اچھا لگا تھا میں جب پاکستان میں ہوتی تھی تو میں اسی طرح کے اوپن شوز لیتی تھی مجھے اچھے لگتے تھے لیکن یہاں پر سردی ہوتی ہے تو میں نے کبھی اوپن نہیں لیے لیکن بلکل وہی پاکستان سے جیسے میں لیتی تھی بلکل وہی سٹائل تھا تو لیکن یہ تقریباً 35 ڈالر کا تھا یہ والا شوز تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر شوز ایکسپینسیو ہیں ویسے بھی یہاں اتنا گرمی نہیں ہوتی تھی تو میں اس طرح کے اوپن شوز تو نہیں لیتی اس طرح کے پمپس ویرہ لیتی ہوں تو یہاں مجھے یہ پسند نہیں آئے تھے میرا دل تھا کہ اگر مجھے کوئی پمپس وغیرہ اچھے مل گئے تو میں لے لوں گی کیونکہ میرے پمپس سارے خراب ہو گئے تھے پرانے ہو گئے تھے تو مجھے اب نئے شوز چاہیے تھے لیکن یہاں پر مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے فاطمہ اور اس کے پاپا کو دوسری سائٹ پر بھیج دیا تھا کہ کچھ پسند نہ کر لیں تو یہ دیکھیں اس نے شوز پسند کر لی ہیں اور وہ بھی میمی والے یعنی کہ یونیکون والے شوز تو بچوں کا تو اسی طرح ہوتا ہے جہاں جائیں جو چیز پسند آ جائے وہ تو انہوں نے لینی ہوتی ہے اور اپنے پاپا سے وہ فرمائش کر دیتی ہے تو پاپا تو پھر کسی صورت بھی انکار نہیں کرتے تو یہ اب بڑی خوش ہو رہی تھی کہ میرے میمی شوز آ گئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بچوں کے جوگرز وغیرہ پڑے تھے یہ بھی کافی اچھی ورائیٹی تھی میں نے یہاں سے دو تین دفعہ فاتمہ کی شوز لیئے ہیں اچھے نکلے ہیں اچھے ہوتے ہیں ویسے تو کارٹرز یا چلن پلیس سے بھی اچھے شوز مل جاتے ہیں وہ تھوڑے ایکسپینسیو ہوتے ہیں اگر سیل وغیرہ لگی ہو تو آپ کو مناسب قیمت میں مل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ رنگ برنگ پھول پھول سا بنا ہوئے تو یہ بھی ایک شوز بڑا تھا تو یہ جی ہم ٹوائز سیکشن میں آئے تھے جس میں کچھ دیکھنا چاہ رہی تھی فاتمہ کے لیے لیکن یہاں پہ کافی زیادہ پپیز اور میمی اور کیٹس تھیں تو پھر ہم نے یہاں سے آگے کا روح کر لیا ہم یہاں نہیں مڑے تو بس یہ سوفا سیک پڑے تھے شاید آؤٹڈور کے لیے لگ رہے تھے مجھے تو آؤٹڈور رکھنے کے لیے تو بس یہاں سے گزرتے ہوئے ہم فاتمہ کو مختلف چیزیں جو اس کے بہت زیادہ کام کی نہیں تھیں ویسے ہی تھوڑی ونڈو شاپنگ وہ بھی کر لے تو وہ ہم اس کو دکھائی جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہم خود بھی انجوائے کر رہے تھے اور یہ دیکھیں یہ فش بنی ہوئی ہے فاتمہ اس کو بی بی شارک کہتی ہے وہ دیکھیں اوپر میمی ہے تو بس یہاں سے اس کو جلدی جلدی سے تھوڑا تھوڑا دکھا کہ ہم آگے کی طرف چلے اور پھر اب گروسری کا ٹائم تھا تو اب کافی ٹائم میں نے ونڈو شاپنگ میں ضائع کر دیا تھا تو اب ہم نے سوچا چلیں اب کافی دیر ہو گئی ہے تو اب ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کر لیں تو بس اب ہم یہ فروٹس لینے آئے ہیں یہ ایپل دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں کتنے ساف ستھرے بہت اچھے یہ ایپل ہوتے ہیں تو یہ تقریباً دو ڈالر کے ال بی ہیں تو یہ لیے ہم نے ساتھ وارٹر میلن بھی ایک لیا تھا وہ بھی کافی اچھا ہوتا ہے یہاں پر تو یہ دیکھیں یہ بھی سبزی پڑی ہے اور یہ آٹا پڑا ہے یہ والا آٹا ہم یوز کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ دس ڈالر کا ہے لیکن اگر ہم کسی دیسی سٹور سے لیں تو وہاں پر ہمیں تقریباً یہ بارہ سے تیرہ ڈالر کا ملتا ہے والمارٹ سے اگر آپ کو اس طرح کی اپنی پسند کی چیزیں مل جائیں تو اچھی بات ہے کیونکہ ان کی قیمت مناسب ہوتی ہے اگر آپ دیسی سٹور سے لیں تو ان کی پرائز تھوڑی سی ہائی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ مختلف قسم کے ٹماتر پڑے ہیں یہ والے ٹماتر ہم لیتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان میں یہ اسی طرح کے ٹماتر یوز کرتے تھے تو پھر وہ ذائقہ ایک ہوتا ہے نا بس جو ذائقہ ایک دفعہ موں میں آ جاتا ہے بس آپ وہی ہمیشہ چلاتے رہتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوتا تو بس کچھ اسی طرح کا ہمارا بھی حال ہے تو بس یہ جی آرگینک سویٹ پٹیٹو تھے اور کچھ انینز انینز یہاں پہ اتنے قسم کے ہیں وائٹ ییلو ریڈ اور براؤن بہت تھارے قسموں کے یہاں پہ انینز ہیں تو ہم یہ والے ریڈ والے لیتے ہیں وہی پاکستانی جو پاکستان میں زیادہ یوز ہوتے ہیں بس وہی ہم یہاں سے لیتے ہیں ایک دو دفعہ ہم نے دوسرے ٹرائے کیا ہے لیکن مزہ نہیں آیا اور یہ پٹیٹو ہیں یہ بھی یہاں پہ دو تین قسم کے مل جاتے ہیں لیکن ہم وائٹ پٹیٹو لیتے ہیں ریڈ مجھے اتنے ہیں ان کا ذائقہ اچھا نہیں لگا تھا تو ٹرائے سارے کی ہیں لیکن پھر فائنلی جو پسند آتا ہے ذائقہ اچھا لگتا ہے پھر وہی فکس کر لیتے ہیں کہ آئندہ کے لیے وہی لیں گے تو یہ دیکھیں یہ اتنی ساری سبز مرچیں اور اوپر والے سیکشن میں مختلف کلرز میں بڑی ہیں اور یہ شملہ مرچ بھی ییلو میں گرین میں ریڈ میں اور یہ ہے حلال سیکشن اس میں آپ کو مل جاتے ہیں کباب اور نگٹس اور اس طرح کی ساری چیزیں بس یہ دو تین سیکشن ہی ہیں جس میں حلال ہے باقی تو حلال نہیں ہے لیکن پھر بھی شکر کرتے ہیں کہ حلال مل جاتا ہے اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو ایٹلیس آپ کو مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ جب سلون میں تھے تو وہاں تو والمارٹ پہ بھی حلال نہیں تھا اور حلال کوئی شاپ بھی وہاں نہیں تھی چیکن بھی ایون ہمیں ریڈ ڈیئر سے ملتا تھا حلال سلون میں نہیں ہوتا تھا تو یہاں آ کر مجھے یہی پیل ہوئے ہے کہ چلو باقی مسئلے مسائل تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں لیکن کھانے پینے کی ٹینشن ختم ہو گئے آپ کو حلال چیزیں بہت ایزیلی مل جاتی ہیں کلگری میں تو یہ ہم نے کچھ چیزیں لے لی ہیں اور فاطمہ ٹرولی میں بیٹھ گئی تھی ٹرولی میں بیٹھ کے انجوائے کر رہی تھی بس یہ کچھ چپس وغیرہ یہاں پہ مجھے نظر آئے یہاں سے میں نے کچھ چپس لیے اور یہ ہم سرف لینے آ گئے تھے تو یہ والا سرف تو بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے مطلب یہاں پہ کافی ایکسپینسیو یہ ملتے ہیں اور یہ دیکھیں تقریباً انیس ڈالر کا یہ ہے اور اتنے زیادہ کپڑے ہو جاتے ہیں آپ نے روز دھونے ہوتے ہیں روز نہیں تو دو دن بعد دھونے ہوتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے یہ بہت زیادہ خرچہ ہے اس کا لیکن اسی طرح کا ایک اور بھی تھا اس میں تھوڑا سا فرق تھا وہ دس ڈالر کا تھا تو وہ میں نے لے لیا میں نے سوچا یہ ٹرائے کرتے ہیں تو بس یہ جی ہم ملک سیکشن میں آ گئے ہم نے جوس لیا دہی لی تو ایکز لیے اور یہ ساری چیزیں ہم لے کے اب کاؤنٹر پہ آ گئے ہیں اور اب ہم اس کی پیمنٹ کریں گے اور پھر گھر جائیں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو آج کی وینڈو شاپنگ اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ